اسلام علیکم جی میں ہوں حفظار خان شیخ رشید صاحب پھر اندر ہو گئے ہیں یعنی چلے پر بھیج دئیے گئے ہیں پہلے چلے کا تو پتہ نہیں چلا تھا لیکن اب اس وقت بھری محفل سے انہیں اٹھایا جا رہا ہے گرطار کیا جا رہا ہے اور ان کی زمانت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے اور شیخ صاحب جو ہے ایک بار پھر چلے پر روانہ ہو چکے ہیں اپنے کچھ سازو سامان کے ساتھ تو بہرحال ابھی جب الیکشن میں کچھ دنی باقی رہ گئے ہیں تو شیخ صاحب جو اورلی ہلکی پھلکی کمپین کر رہے تھے اور پھر اس دکھ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی انہیں سپورٹ نہیں کر رہی اور یہ دکھ ان کے لیے بہت کوئی مشکل پیدا کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں لیکن اس پہ وہ کچھ بولے بھی دھکے چھپے الفاظ میں بولے بھی غلصہ بھی کیا لیکن اب انہیں کمپین کرنے کا شاید اتنا موقع نہ مل سکے بقول شیخ صاحب کے وکیل کے کہ جج صاحب نے ہستویو فرمایا کہ کچھ دن جا کے جیل میں گزار رہے ہیں کیا ہوتا ہے تو شیخ صاحب کچھ دن جیل میں گزارنے چلے گئے ہیں اب اس کی پیچھے کہانی کیا ہے کہانی یہی ہے کہ شیخ صاحب بنیادی طور پر ایک فسادی قسم کی سوچ کے مالک ہیں اور فسادی جمرہ بازی ان کا خاصہ ہے وہ جلاو گھراو مار دو توڑ دو پھوڑ دو اس طرح کی جملہ بازی کرتے رہیں تقریریں کرتے رہیں جو on the record ہیں اور اب اداروں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ جو فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے کہ فیوچر میں کیا ہوگا لیکن فی الحال بڑی سختی کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ ایسے کسی بھی اناسر کو کسر کوبی کے لیے ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے ان کو ریگلورائز کرنے کے لیے ان کا سوفٹ ایر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اگلی اسمبلیوں میں نہ پہنچیں اگر پہنچیں بھی تو سوچ سمجھ کے مطلب ان کے سوفٹ ایر اپ ڈیٹ ہو کیونکہ ملک ایک ایسی نہج پہ جا پہنچا ہے جہاں سے اس کو واپس لانے کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا آنے والے حکومت کو آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں پورے ملک کو اور پچیس کروڑ عوام کو کرنا پڑ سکتا ہے تو اس طرح کسی بھی فسادی سوچ اور فسادی جو ہے اناصر کو کھلی چھوٹ دیے جانے کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر فساد کسی نہ کسی طور میں کوئی چنگاریاں جو چھوڑ دی جائیں جو ایک بار پھر آگ لگا سکتی ہوں تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے پھر شیخ رشید صاحب نے کچھ وعدے بھی جو ذرائع کہتے ہیں اور باخبر لوگ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نے کچھ وعدے بھی کیا تھے جن پہ شیخ صاحب پوری طرح عمل درامت نہیں کر پائے اور آ کے تو دبل گیم کرنے کی کوشش کی کیونکہ الیکشن سر پہ تھے تو شیخ صاحب کو لگتا تھا کہ عمران خان کے جو ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں تو وہ اس طرح کی دوغلی پالیسی کے تحت وہ کسی طرح حاصل کر لیں گے لیکن اداروں کو یہ بات پسند نہیں آتی پھر شیخ صاحب کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے کہ وہ یہی ہے کہ نو مائی کے واقعات میں ان کا بھی کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ حصہ ہے تو پھر شیخ صاحب کو اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا کیونکہ شیخ صاحب بھی تھے جو جلاو گھراو کی سب سے بڑے حامی تھے توڑ دو مور دو چھوڑ دو چلا دو گھرا دو پتہ نہیں کیا کیا اس طرح جو بھی ان کے موں میں آتا تھا وہ بولتے تھے ان کے بیس پچیس مقصود سلفاظ ہیں اس سے آگے ان کی سوچ جا کے ختم ہو جاتی ہے تو وہ انہی چلاکیوں سے چھوٹی موٹی چلاکیوں سے کام چلاتے لے لیکن اب لگتا ہے کہ یہ کام چلنے والا نہیں ہے اور شیخ صاحب کو ابھی تو ہو سکتا ہے کل چوبیس گھنٹے بعد عدارت میں پیش کیا جائے گا عدارت ان کا جوڈیشل رمان دیتی ہے یا جو جسمانی رمان دیتی ہے یہ تو آنے والے چوبیس گھنٹے میں پاس چلے گا لیکن فیلحال شیخ رشید پر یہ جو ہے بجلیاں ٹوٹ پڑی ہیں کہ الیکشن کمپین وہ چلا پائیں گے کہ نہیں پائیں گے کلم دوات کا جو مسئلہ ہے ان کا وہ اب کہاں جا کے کلم دوات کلم ٹوٹتی ہے دوات میں سے صحیح جو سوک جاتی ہے کہ نہیں سوکتی یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن لگتا یہ ہے کہ اب ایس جنہ اثر کو کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی